السلام علیکم ناظرین انفو بگ اپ ڈیٹ لے کر میں بفت بشیر حاضر ہوں بڑھتے آج کے ہیڈ لائنز کی طرف پلواما حملے کے بعد بزرشتہ دو سالوں کے دوران ہم نے ہائیوے پر کانوے کے محفوظ گزرنی کو ایکینی بنانے کے لیے سٹریٹیجک چینجز کی آئی جی سی آرپی اپ دیپر طور پر ان کا مزید کہنا ہے کہ فوجر میں اس طرح کی ہموں کی روک تھام کے لیے کانوے کے دوران اور حملی میں از جان ہونے والے چالیس سی آرپی اپ جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا پلواما حملی کی دوسری سالگرہ کے پیش نظر این سی کے وائس پریزڈن امر ابداللہ اور دیگر کہیں افراد کو نظر بند رکھا گیا جب کیا کام کا کہنے کے منفیط لات کے وجہ سے محفوظ افراد کو نظر بند رکھا گیا اور پہلے سے آگاہ کیا گیا تھا کہ آج کسی دوری کا منصوبہ نہ بنائیں جمہو بسٹین کے قریب ساتھ کلو وزنی آئی ڈی بازیاب اس سے پہلے چھے فیبربری کو جمہو کی کنگنگی اور سامبت کے بارے تہنے علاقے سے دو میلٹینڈیوں کو گرفتار کیا گیا تھا بریز میں آر بی کیمپ میں آتیزدگی سے دو بیرکوں کو جذوی نقصان پہنچا تہاں واقع میں کسی کے زخم میں ہونے یا جانے نقصان کی کوئیت لائے بڑھتے اگری نیوز کی طرف ڈپتی کمیشنر سری نگر شاہ دیگبال چودر ڈرجین کمیشنر کشمیر کا چار سنبھالیں گے جنرل ایڈمنیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق پندو رنگ کی پور چھے دن کی چھوٹی پر رہیں گے شمالی کشمیر کے بانی پر ازلے کی گن پورا گاؤں میں تین سالہ لڑکہ طالعب میں ڈوبنے کے بعد دم توڑ گیا تمام قانونی رسمی مراحل مکمل کرنے کے بعد لاش کو اہل خانہ کے حوالی کیا گیا آج کے لئے بس اتنا ہی کل مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوگی ملاقات تک تک اپنا تھیار رکھیں اور دیکھتے رکھیں گے موسیقی